بادشاہ شاہ نواز نے بہت گہرے زخم دیئے ہیں مجھے ان زخموں کو بھرنے کا پہلا قدم کالے چور کے خاتمے سے شروع ہو گئے موسیقا موسیقا کالا کالا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بھیجی شکریہ بیٹا اوپر والا ہمیشہ تمہیں کچھ رکھے ایک دوسرے کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے آئے آرام سے ہمیں یہاں ہمشیار رہنا ہوگا ہمیں یقین ہے کہ مزدوروں میں مچھڑ کے آدمی دی شامل ہوں گی اس لئے اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہے کہ ہم کون ہیں موسیقا کچھ کچھ موسیقا 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 آپ 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 نے اس چاند کے ٹکڑے کو پہچانا جی نہیں آرے میں گھل بدل اپنے امی اپو کا گلو بھائی کمی نے امی اپو جس کی دکان پر آپ آئی تھی آپ کی تو سر سے قدم تک ہر چیز میں رئیس ہی جھ لگتی ہے ارے آپ نے تو میری چاچی جان کو میری امی کی ساجش سے بچایا تھا میں نے کچھ دنوں پہلے یہ کنگل اس کے بیٹے کی کمرے میں چپا دیا اور انہیں چورانے کا الزاف کس پہ لگایا اس کے بیٹے پر اور مجھے ایک ٹپٹ بھی مارا تھا یاد ہے اس سے آج تک کتنی ہسیناؤں کے دل ٹوٹے مجھے لے لی جیے اوہ اوہ یہ تو کاری چور کے رشتے دار ہے اس سے پیچھا چھڑانا ہوگا نہیں تو یہ تو پیچھے ہی لگ جائے گا دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم آپ سے پہلے کبھی نہیں ملیں ہم یہ بہت ضروری کام ہے ہم چلتے بھائی باپ بس ہم سونے کی اشرفیوں کی امی امی دیکھیں مجھے کون مل گئی بھارس کی مشہور کھریدار بہروز جی بہروز جی شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوئی ہو ہم یہ بہت ضروری کام ہے ہم چلتے ہیں قسم سونے کی اشرفیوں کی کلتی ہم سے نہیں کلتی تو تجھ سے ہوئی ہے ایک تو ہماری دکان میں آکے بیشکیمتی گلدان توڑ دیا بیشکیمتی اوپر سے اس رکسار کے گلے سے میرا پھندہ ہٹا دیا اس کی قیمت تجھے چکانی پڑے کی ایک لاکھ پوری ایک لاکھ اشرفیاں اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی شہزادی یاسمین یہی ہے ان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی دیکھیں آپ دونوں کو کوئی دلت فیمی ہو گئے نازمین سے ہوشیاری مت کرنا تمہیں میں گرفتار کروا دوں گی بلو سپاہیوں کو لیا ابھی لے کر آیا شکر اچھا فزے ہیں آج اگر سپاہی یہاں آگئے تو یہاں سب کو ہماری اصلی پہچان پتا چل جائے گی اچھا czy ہرا دوسیقی یہ بھی نہیں ہے واللہ واللہ میں نے چاہ گئے کری بھی ماف کیجئے گا میں نے دیکھا نہیں مستار جی آف جن ہو کر کھدام میں کام کر رہے ہو ہاں مستار جی میں نے تب پھل کھانا سیکھ رہا ہوں آج کل انسانوں میں انسانیت دیکھنے کو نہیں ملتی پر ایک جن میں انسانیت دیکھنے کو مل رہی ہے واقعی تمہارے خیال کابل ہے تاریف میرے تو بس الفاظ ہیں مستار جی یہ خیال تو امی اور اور آکا کے ہیں امی ہمیں ہر دن ایک نا ایک اچھی بات سکھاتی ہیں آپ کو یقین نہ ہو تو خود آکا سے پوچھ لیجے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے اسی نیک پروریش کا نتیجہ ہے جو اللہ دین اپنا کابل انسان ہے شاید اسی لیے خدا نے جادوی چرا اسے سوپا ہے اللہ دین اسی خدان میں کام کر رہا ہے میں نے تو اسے نہیں دیکھا استار جی وہ بس وہیں کام کر رہا ہے آپ جائیے اسے ملیے وہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا جائیے استار جی جلدی آنا میرانا دیشنی میرانا دیشنی میرانا دیشنی میرانا دیشنی سارا مستاج جی آباد رہا تمہیں تو کافی چوٹا ہی لگتا ہے کیسے سارا جی کل میں امی کی لیے سامان لینے گیا تھا بزار بس وہیں گر گیا صرف گرنے سے اتنی چوٹ کیسے لگ سکتی ہے ہاں ہاں آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں گرا کیسے ہاں کیا ہوا گھوڑا گاڑی آ رہی تھی نہ میں نے اسے دیکھا اور نہ اس نے مجھے دیکھا میں تکرا گیا تکرا گیا تو گر گیا گر گیا تو مجھے اتنی چوٹ لگ گئی ہاں گھوڑے کی آنکھ تو باجو میں ہوتی ہے تمہاری آنکھ یہ تو سامنے تمہیں دیکھ کے چلنا چاہیے تھا خیر یہ سب چھوڑی ہے استاجی آپ کو بتا ہے آپ صرف دن شیر سننے کے بعد میں نے بھی اپنی شائریوں کو توجہ دینا شروع کر دیا ہے آپ کہیں تو آپ کے آنے کچھی میں ایک شیرز کروں ارشاد ارشاد ہاں جی کہیے ارے تم کو نہیں تم جاؤ اپنے کام کرو ارشاد ہاں ارض کیا ہے خدا کی قدرت ہے کہ آپ آئے خدان میں خدا کی قدرت ہے کہ آپ آئے خدان میں اتنا گوشٹ کہاں سے آتا ہے بولو ایک انسان میں میں کچھ نہ ہی کہوں تو اچھا ہے آپ جنو لگتا ہے استاج جی بری شائری سننے کے بعد حیران ہو گئے ہیں ہاں اس دنیا کو دیکھ دیکھ کر ہم حیران ہو گئے ہیں یہاں صرف لوگ ہیں انسان خو گئے واہ 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 استاج جی واہ آقا شیر شائری تو ان سے سکھو اور تم مجھے دوبارہ اتنی بوری شائری مت سننا برداشت نہیں ہوتی اور میں تمہیں اتنے دنوں سے برداشت کروں اس کا کیا جنو کی بچے آقا استاج جی بچائیے جنو جنو تم جنو رکو 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 ہاں کچھ بھی تو نہیں استاج جی یہ نہیں دوسرا ہاتھ چھوڑی ہاں چھوڑی ہاں کسن سونے کی اشارتیوں کے یہ جنو آج کون چاچی کی نیچے آکے دگ گیا پیٹی کی دوں ارے یہ تو نکچڑی ہے پیاری پرشانی بھی یہ نکچڑی اس خدان میں کیا کر رہی ہے چھوڑی ہاں استاج جی میں اب ہی آئے وہ کیا ہے نا میری دوست ہے نا وہ بڑی موسیبت میں میں بس اب ہی آئے ٹھیک ہے؟ ہاں میں بھی میں شاید غلط سوچ رہا ہوں آلہ دین کا آلہ چوڑ نہیں ہو سکتا اسے تو خدا نے نیک کام کے لئے چلا ہے اس پر خدا کا رحم ہے اس پر شک کرنا خدا کی فیصلے پر شک کرنے جیسا ہوگا نہیں استاج جی یہ رکھیں شکریہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا میں نے جو دیکھا وہ سچ ہے آلہ دین کے پہچان کف پر تمگا نہیں ہے اور جسم پر بلکل ویسے تازے گھاو ہیں جیسے کل رات کلے چھوڑ کو مجھ سے لڑتے وقت لگے تھے اس کا مطلب بلکل 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 کسام سونے کی اشرفی ہوگی جب تک میری ایک لاکھ اشرفیاں نہیں مل جاتی میرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی جانے نہیں دوں گی تجھے لڑکی ہاں آکھالا دین نام تو سلو گا چاچی کو بس ایک لاکھ اشرفیاں ہی دکھ رہی ہیں وہ پیاری پریشانی جی کو ایسے نہیں چھوڑوں گی ہاں جنو میں چانتا ہوں لیکن ہمیں نکچھڑی کو بچانا ہوگا نور سے بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے بتائے نا چھوڑا ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں ناظنین کی پکڑ ہے کوئی ڈیلی نہیں نہیں سپاہی اگر یہاں آگے تو گزب ہو جائے گا ہمیں ہر حال میں یہاں اس سے پہلے نکلنا ہوگا چل چھوڑاو کے تو دکھا بے روز جی بے روز جی آپ نا میری چاچی کی باتوں کا بورا مت مانیے گا ہاں بے روز جی والے ہی چاچی بہت بڑی کمیلی ہے لیکن ان کا دل کچھا ہے میرا مدنے اچھا ہے وہ کیا ہے نا چاچا نے ایک دن کام کر لیا تو وہ بیمار ہوگا ہے اس لیے چاچی تھی پریشان ہو گئی مرنہ جتنا آپ سوچ رہی ہیں یہ اتنی بڑی بیر چوڑائل نہیں ہے چلاشے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری بے زتی کر رہا ہے میں نے کہا نا بہروز جی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چھتے اولچ رہی ہیں اب بہروز جی آپ ان کی باتوں سے مایوس پت ہوئے آپ یہاں بادشاہ سلامت سے خدان خریدنے آئیں گے سر چاہیے اپنا کھام کریے خدان خریدنے آئی ہے بہروز جی بیٹی آج سے یہ تمہارا جن اور تم اس کے آگا خدا نے رو میں اس کام کے لئے چنا ہے اسا ممکن نہیں ہے والا دین جیسا اندیک دل پچھا جس کی اممی کے اتنے نیک خیال ہے وہ کالا چھوڑ جیسا دہر اپیا نہیں ہو سکتا مجھے میری اممی نے سکھا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں دوسرا کی مدد کرنے آئیں اور اگر الا دین ہی کالا چھوڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جادوی چراغ خلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے جس کیلئے میں خود کو کمی ماف نہیں کر سکتا ایک طرف کالے چور کو زندہ یا مرتع پکڑنے کے لئے انعام رکھایا گیا ہے اور دوسری طرف کالے چور سے ہاتھ بھی ملا رکھا ہے کالا چور بادشاہ کو تمہاری قید سے چھوڑا کر لے گیا تم نے بادشاہ شاہ نواز کو میری قید سے بچایا لیکن مجھے میری رخصار کیلئے انصاف جائے موسیقی پیاری پریشانی جی آپ کے پیچھے سپاہی آ رہا ہے وہ دیکھو یہ بھائی سپاہی ہے جس کو ہم نے سبہ بے وکوف بنایا تھا تم دونوں نے سپاہیوں کو بے وکوف بنایا تم سے مطلب تم اپنی آماس نیچے رکھو کرو جڑاکو اس کے پہچانتف کا تمگا کھو گیا تھا اس لئے یہ سپاہی ہمیں اندر آنے سے منا کر رہا تھا اس لئے ہمیں بے وکوف بنانا پڑا تھا اپنی کسام سونی کے شرکیوں کی سپاہی صاحب وہ لڑکی دیکھ رہے ہیں مجھے موٹی کہا مجھے موٹی اب اسے سچ بولنے کے لئے کیا سزا دی جائے آج اتنا سپاہی ہیں پھل سبیدار ہو جاؤگی اب آپ کے ہوتے میں وہ ایسا بھرتاو کریں اچھا لگتا ہے مہلا پکھرو اسے پکھرو وہ لڑکی چھوڑو مجھے وہ دونوں بدماش مل گئے کونسے بدماش امی میں بہرون جی کا پیشہ کرتا ہوں ایسے بھی مجھے تھپڑ کھانے کی عادت ہے نا آیا مجھے اس جاگوں کی نوک پر بے ہوشی کی دبا لگی ہے یہ الہتین کے جسم میں ذرا سا گھسے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا پھر میں اسے یہاں سے اٹھا کر افتیش کیلئے اپنے ساتھ لے جاؤ گا موسیقی 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 اب آیا اوٹ پہاڑ کے نیچے میں تم دونوں کو یہاں پر ناجائز طریقے سے گھوسنے کے لیے گرفتار کرتا ہوں چناب ہم نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا آپ کو پہچان کاف دیکھیں گا یہ دیکھیں دیکھیں اے لیکن اس پہ تو تمگا تھا ہی نہیں نکالا گیا تھا جناب ہم تو بس ہمیں آپ سے مزاق کر رہے تھے اچھا اس پار تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن اگلی بار ایسا مزاق کیا نا تو نوکری سے نکال دوں گا جی جناب اے استاد جی میں آپ سے ملنے آنے والا تھا مجھے نکلنا تھا تو میں نے سوچا تم سے الگدہ کہہ دوں تو تم لوگ اپنا کام کرو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے استاد جی لیکن ہاں آتے رہیے گا آپ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہاں استاد جی آتے رہیے گا ورنہ یہ اپنی سڑی سڑی شہریوں سوڑا کے مجھے مال ڈالے گا اپنے بدلے کی آگ میں آج میں کتنا بڑا کناخ کرنے جا رہا تھا اگر آج اس بار سنکو میرے ہاتھ سے کچھ ہو جاتا میں سندگی بار اپنے آگ کو ماف نہیں کر باتا آج جکشڑی نے پھسا بھی دیا اور بچا بھی لیا دماغ کی گرم اور زبان کی تیکھی تو ضرور ہے لیکن تل کی بڑی اچھی ہے تمہیں کام کرو تم ہمارا پہچان کف پہن لوں اگر آج وہ نہیں ہوتی تو ہم لوگ تو نوکری سے لکال دی گئے ہوتے جنو ہم سے ہماری نوکری کوئی نیچین سکتا ہم یہاں تل کا کواں بھی کھو دیں گے محل بھی بہنچیں گے اور میں باشر سلامت سے اپنے ابو کا سچ بھی جانوں گا تل کی کھدان میں جا کر چھپایا ہے جس تل کی کھدان کو ماری بے وکوف پاکداد کی عوام اور شہزادی یاسمین پی کھوپ سمجھتی ہے بس ہو چکا بس ہو چکا اب ہم کسی کے خواب پورا نہیں ہونے تیں گے حکم کر رہے حضور آپ کا اولا قدم کیا ہونا چاہیے جب ہمارے سارے عزیز ایک ہی جگہ پر موجود ہو تو ہمیں اس کھدان کو پرباد کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تل کگن بگتاد کی تباہی کا دن ہوگا اس دیل کی کھدان میں ایک ایسا تھماکہ ہوگا کی بگتاد کی عوام کالا چور عمر اور پچارے بگتاد کی ساری امیدیں بگتاد کی امیدیں ختم مطلب بیچاری شہزادی ختم پھر ہمیں کوئی بگتاد پر حکومت کرنے سے نہیں روک پائے گا کل سے شروع ہوگا بگتاد میں کباہی کا چشن ادھا توڑا ملے تیل جو تھوڑا ملہ بی بی پرے پکوڑا ملہ بی بی پیانت کریپی ملہ بی بی شرمائے گھوڑا ملہ بی بی ملہ بی بی شاہ گئی گریبی اکالا دین نام تو سناؤ گا چلو گھر چلتے مجھے امی کی بہت پیاد آ رہی ہے بس جنو آتی نکل گیا پوچھ بچیے پوچھ بچیے پوچھ گا جنو بھائی میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو بس ایک محابرا ہے پورا کام ہو گیا بس ٹوڑا کام بجائے پر ویسے بھی ہمیں یہاں رہ کر ابو کا سجان بھائی میں بھائی میں کارا امی کارا کارا ابو 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 آپ ٹھیک ٹھیک ہے؟ کیا ہوں امی؟ اوپر والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کی میرے دونوں بیٹے سلامت ہے امی ہم بالکل ٹھیک ہیں لیکن لگتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے ہاں امی لگتا ہے آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے بھول جائیے دیکھیں کمتی پیاری صوبہ ہے ہاں صوبہ ہاں کہتے ہیں کہ صوبہ میں دیکھا ہوا سپنا ہمیشہ سچ ہوتا ہے امی اگر ایسا ہوتا تو آش شہدادی آدمی ہمارے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی اور ہمارے گھر میں سموسے کی پیڑ ہوتے میں جنو یہاں میں شہزادی کی بات کر رہا ہوں اور تم سموسے کی بات کر رہے ہو اپنی اپنی محبت ہے اور یہ آپ کی محبت اور فکر ہیں جو آپ نے ایسا خواب دیکھا اور رہی بات کہ صوبہ کا خواب سچ ہو جاتا ہے امی لوگ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں ہاں امی اب اگر لوگ کہیں گے دو اور دو چار ہوتے ہیں تو کیا ہمار لیں گے جنو دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں نہیں یہ دو کیلے اور یہ دو کیل یہ دونوں کیلے کو ملا ہو تو کتنے کیلے ہوئے پانچ آج کیسے کیونکہ ایک کیلہ میرے پاس ہے جنو تو یہ لو سارے کیلے تم پکڑا اور کھاؤ ارے واہ والا والا بی بی جا گئی گریبی اچھا سنو تم دونوں آج کام پر مچ جاؤ گھر پر ہی روک جاؤ امی آپ میں تو سکھایا ہے نا کہ کام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہاں پر ہاں پر ہمیں کام پورا کرنا چاہیے اسی لیے ہم لوگ بزار ڈاکے آدھا کلو آلو آدھا کلو مولی آدھا کلو تہ ہی لکھائیں گے پھر آپ گرم گرم پراتے بنا دینا تو ہم پورا ہو جائے گا امی بھائی مجھے نہیں پتا آپ دونوں کیوں پریشان ہو رہے ہو لیکن آپ دونوں کو ہسانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں پھلے ہی مجھے بندر بننا پڑے تو میں بندر ہی بنوں گا آج ہم سب کے سب جشن تبا ہی منائیں گے یہ پندر ہمیں بخداد کی تخت میں بٹھائے گا ہاں صحیح کام ہیں اکبر آج یہ کلو نے بخداد میں خوشیاں نہیں بلکہ موت کا قہر باتیں گے رشکدان سے پیل نہیں بلکہ لاشیں نکلیں گے لاشیں موسیقی 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 آپ کے حکم کے مطابق حضور آج ایسا دھماکہ ہوگا حضور کہ انسان کی روح تک پاپ اٹھے گی خلونوں میں چابی بھرنے کے بار کچھ سمیں میں یہ خلونیں پھڑ جائیں گے پھر ہوگا موسیقی موسیقی جب ہم تھیل کے کوئے سے سارا تھیل نکال لیں گے ہم منزل کے بہت قریب ہیں موسیقی موسیقی امی کیا ہاتھ ہی نکل گیا ہے پس پوچ بچیے پوچ بس جنو ہاتھ ہی نکل گیا ہے پوچ بچیے جنو میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں حالادین آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں روکا بر آج مچا لیکن امی آج تو فیصلے کا دن ہے آج سبھی نکم میں بھی کامیابی میں اپنا نام درج کرانے آئیں گے اور ایسے میں آلادین جس نے چار لوگوں کا کام اکیلے کیا ہے وہ رہ جائے گا امی آپ تو جانتے ہیں نا کس محنت کا انام کیا ہے مجھے محل ہر حال میں پہنچ کر باشا سلاوات سے مل کر اببو کا سچ جاننا امی آپ فکر بد کیجئے آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا ہمیں جانے دیجئے آلادین تو سمجھ نہیں رہا آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آج بچے آج کبین واقعی بغداد کی تقدیر پلٹسے گا حضور سارے کھلونوں میں بارود بڑھ دیا گیا ہے حضور بس یہ نکھٹ بندر غدر مچانے کو تیار ہے بس آپ کے حکم کا انتظار ہے ایسے ان سارے بندروں کو خدان کے اندر پہنچانے کے لیے تمہیں ایک اور انسان کی ضرورت پڑی ایک آدمی ہے حضور جو اس بارود کے کھیل میں ماہر ہے تمہیں 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 جو اس خدان میں جا کر چپے چپے پہ ان کھلونوں کو چپا ہو گیا اسی دوران میں اور باقی آدمی خدان کے سپائیوں کو گمراہ کرتے رہیں پھر ایک نوردار دھماکہ ہوگا اور اس دھماکے میں کالا چور عمر اور بغداد کی ماسوم عوام سب سب مل جائیں گے لیکن حضور وہ جادوی چراغ اس کا کیا؟ کالے چور کے مرنے کے بعد ہم بغداد کے ہر ایک گھر میں تلاشی کر رہے ہیں ہمیں ایک جادوی چراغ مل جائے گا اور ایک بار ہمیں جادوی چراغ مل گیا جشن تباہی سے ہمارے حکومت کی شروعات ہوگا پڑھول مچھا پڑھول مچھڑ پڑھول مچھڑ پڑھول مچھڑ ماشا اللہ واہ امی آج تو ہماری ایک نئی شروعات ہے آپ دیکھیں گا آج جب بغداد میں تیل کا کوہ ملے گا تو پورے بغداد میں جشن منایا جائے گا ہاں امی آپ بلکل فکر نہ کریں میرے ہوتے میں ہم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اچھا بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے بہت بڑا جادو کر رہے کوئی امی کی بیٹے بڑے ہونا تھڑا پیار تو ملے گئی امی امی جانے دیجے ہاں امی جانے دیجے امی آج نہیں گئے تو ساری مہنال پر پانی پھر جائے گا امی اور اببو کے نام پر لگے دھاک کو مٹھانے کا موقع بھی ہمارے ہاتھ سے جلا جائے گا پر پر آج میں تم دونوں کے ساتھ خدان کے اندر جاؤں گی امی بس یہی شرط ہے چلنا ہے تو چلو نہیں تو سب یہی بیٹھیں گے گھر پر آج بولو منظور ہے ہاں منظور ہے امی ہمیں آپ کی شرط منظور ہے چینوں چاہتے ہیں منظور ہے امی ہاں چلو امی اب آپ جائیے رسوی میں کام کریے اور ہم اندر کام شروع کرتے ہیں ہاں اتنی چلدی شرط بھول گئے میں نے کہا تھا میں تم دونوں کے ساتھ اندر خدان میں کام کروں گے اور تم دونوں میرا ہاتھ میں چھوڑنا سمجھے لیکن امی ارے لگتا ہے کھادان میں آج بچے بھی کام کرنے آئے ہیں لیکن بچوں کا جھولا کہیں نہیں دکھ رہا ہے ہم اپنی امی سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے ہم ان کی ساری باتیں بانتے ہیں لگتا ہے تم اپنی امی سے پیار نہیں کرتے اس لئے تو ان کی شکل پتیلے جیسی ہو گئی ہے جاو جاو آپ کام کر اپنا امی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں پر اس طرح ہاں سے ہستے تو ہستے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا امی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں اندر خدان میں کھاڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں یہ اتنے پتھن ہے آپ بے وجہ ہوا پریشان ہوں گے امی ہاں امی اندر بہت دھول ہے اور دھول سے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا اور اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی نا پر میں تم دونوں کو اپنی نظروں سے دھول نہیں دینا چاہتی امی آپ اس دنیا کی سب سے پیاری امی ہیں ہم آپ سے دور تھوڑی نا ہے آئیے ایک کام کرتے ہیں آپ یہاں پر ایسے بیٹھ جائیے امی 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 میرا کام پتھر توڑ کے پاہ لانے کا ہے تو اسی بہانے آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں اور امی جب چاہیں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آواز دیجے گا اللہ دین جی نو کیسے ہو ہم وہاں سے جواب دیں گے امی ہم بالکل ٹھیک ہیں امی آپ بالکل فکر مت کیجئے ہمارے سر پر اوپر والے کا ہاتھ ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا امی آپ یہاں پر بیٹھئے اور ہم اندر کام شروع کرتے ہیں سلو جینو تم نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے رخشار میں نے جب جب تمہارے سامنے سوال رکھے تم نے جواب امید کی طور پر دیئے تمہاری وجہ سے بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کر بایا اور کامیاب ہوا لیکن آج نہ جانے کیوں تڑ لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے پر کچھ بھی ہو میں تمہیں انصاف دلا کر رہا ہوں گا رخشار اور اس کے لئے مجھے کالے چور کو ڈھونڈنا ہوگا جو اسی خدان میں کہیں جبا بیٹھا ہے میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا سلام لگتا ہے کسی خاص کو ڈھونڈ رہے ہیں ہاں استاج جی اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بے جھجک بتا دی جی کہا اسے انمائیے گا نہیں کیا ہے نا دل کے ماملوں میں تیری نہیں گرنی چاہیے مجھے تو جسے ڈھونڈنا ہے اسے میں ڈھونڈے لوں گا لیکن تم دونوں کو کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا بلہ 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 بی بی چاہاں گئے گری بھی لگتا ہے استاج جی بھی ہماری تنے مفاکیا ہے مفاکیا ہے مفاکیا ہے استاج جی آپ نے بڑا مزا کیا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ تم دونوں تو اپنے کام میں بہت پکے ہو پھر آج اتنی دیری کیسے ہو گئی وہ گیا ہے نا استاج جی آج نام میری امی نے بہت برا سپنا دیکھا اس لیے وہ ہمیں کام کے لیے آنہ ہی نہیں دی نی تھی ہاں استاج جی اسی وجہ سے ان کو منانے میں اتنی دیر ہو گئے بڑی مشکل سے تو انہیں باہر بٹھائے ہم نے تم دونوں کی امی باہر بیٹھی ہیں ہاں لیکن پہلانا بہت سکت ہے اس لیے باہر جا نہیں سکتے ہاں تمہاری امی تم دونوں سے بہت پیار کرتی ہیں جن امی کی نیک پروریش اور دعاوں کی وجہ سے خدا نے تمہیں جراک کا اخوالہ بنایا ان امی سے ملوانا ضرور مستاد جی جیسے یہ پانی ختم ہوگا میں پانی بھرنے کے لیے باہر جاؤں گا تب آپ کو ملوا بھی دوں گا میری امی بھی آپ سے ملتر بہت خوش ہوں گی ہم 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 موسیقی 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 کھانا ہے کھانا رکھئے شہزادی خدان میں لگتا ہے شہزادی مزدور بن کر مزدوروں کے بیچ چھپی ہوئی ہے کون ہے آپ لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہیں ہم تو مس کرے ہیں لیکن آپ کون ہیں میں اترما انہیں شہزادی یاسمن نے اس خدان کی دیکھ ریک کرنے کی ذمہ داری دی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہاں محل کی حکم پہ خدان کا کام چل رہا ہے اب اپنا تماشا کہیں اور دکھائیے دلوالوں کا ایک علاقہ ایک ہی مالک ایک ہی آقا آج کریں گے ہم تماشا آگ لگے گی ہوگا دھماکا مہترما مزدوروں کا سینے میں بھی چھوٹا سا دل ہوتا ہے ان سارے غریب مزدور کتنا محنت کر رہا ہے پخداد کے لئے محنت ہم سے ہمارا ملک کا عبادت مت چینو ہم تو بس مزدوروں کا دل بہلانا چاہتی بس ہمیں اپنا تھوڑا سا ہونر دکھانے کا ایک موقع ٹھیک ہے آپ اپنا تماشا کر ساتے شکریہ شکریہ مہترما ارے واہ دکھاؤ دکھاؤ مفت کا تماشا دکھاؤ کہے کا کہے کا کہے کا اتنے جلدی ہے میرا دوست تھوڑا سا وقت لگے گا سیاری کھرنے کے لئے یہ میرا ہے ٹھیک ہے اے مسجوروں چلا کام کر رہا اور آپ تیاری کرو حضور ان دونوں تھیلوں میں پارود کے کھلوں نے بھرے ہوئے ہیں موسیقی شمس کہاں پر ہے اس وقت کھدان کی اندر جا کے بھارود لگانا ہے حضور حضور بھارود کا کھیل جان نہیں با ہوتا ہے موسیقی جان دینے کے لئے تیار ہو بھارود تو شمس کا کھلونا ہے جس عمر میں بچے مٹی سے کھلتے ہیں وہ اس عمر میں شمس بھارود سے کھلنا ہے بھارود کی مہک سے مجھے نشہ ہوتا ہے اور نشے میں انسان جان لے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے بہت خود اس کام کے لئے تم ہی چنیندہ انسان ہو مرچڑ کی خدمت میں جان بھی حاضر ہے میں تھیڑا لے کر اندر جاؤں گا اور کھلونیں بچھا دوں گا تب تب میں دوسرے تھیلے کے کھلونیں خدان میں بچھا دوں گا حضور لیکن حضور ایک سوال ہے خدان میں شہزادی بھی موجود ہیں مجدور بن کر دماؤکہ ہوا تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گی موسیقی ایسے بھی ہمیں بغداد کی ہونے والی سلطانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی تھا چاہے مماد کا راستہ ہی سہی موسیقی رشن تبائی میں جو مات پٹے گی اس پر سب ہی کا حق ہوگا شہزادی تب ہی شمس تم پہلا کھلونا شہزادی کے نام کا ہی لگانا موسیقی 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 ستاج جی آپ ٹھیک 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 یہ ہوا یہ دن سبھے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے ہونے ہو کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک چیز ضرور ہوگی تیل کا کواں ڈھونڈ کر رہوں گا بڑا ناز ہوگا تیری ماں کو تجھ پر اتنا بہادر ہے تو لختے چھگر قدم چونتی ہیں منزلیں بھی خود آکر ارادوں میں ملا ہو لوہا آگر افتاج جی کہاں تمہارا ارادہ دیکھ کر میرا ارادہ بھی مضبوط ہو گیا ایلا دین ایک ادھورا کام ہے اسے ہی پورا کرنے جا رہا ہوں تم سے مجھے حوصلہ پلا میں کسی بھی صورتحال میں کالے چور کو پکڑ کے ہی دم لوں گا معاف کیجئے پچھگا 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 پچھگ여 موسیقی موسیقی یہ نیا چہرہ کون ہے؟ ایسے تو میں نے ابھی تب دیکھا نہیں ہے ابھی اور اپنی امیلیاں کیوں گرن رہا ہے؟ موسیقی یہ جس طرح کھدان کا جائزہ لے رہا ہے پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کون؟ موسیقی موسیقی امی پانی پانی پلے جا امی شکریہ شکریہ بیٹا اب آرام ہے امی آپ تو دیکھی رہی ہیں یہاں سب ٹھیک ہے تو آپ گھر جائیے آرام کریے گھر پر آرام نہیں ہوگا ماں کو آرام تو وہیں ملتا ہے جہاں اس کے بیٹے ہوتے ہیں اب تمہیں گھر تب ہی جاؤں گے جب تم دونوں میرے ساتھ چلو گے آپ دنیا کی سب سے اچھی امی امی کیسے وقت امی یا امی 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 موسیقی موسیقی اچھی بات میئے خدان کے پتھر پر دیکھ کر یہ کیا گن رہا ہے جا کے دیکھتا ہوں اے کون ہو تم موسیقی اور یہاں کیا کر رہے ہو دیکھو چپ چپ بتا دو نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا مجھے یہاں یہ دیکھنے کو کہا ہے کہ تیل نکالنے میں کتنا وقت لگی گا مطلب تم ضروری آدمی ہو موسیقی تو تمہیں تو یہاں کے سپاہی بھی جانتے ہوں گے موسیقی 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 کہاں چلے میاں موسیقی اطلیر کچھ کام ہے اس لئے چلتا ہوں خدا پھر اہاں اتنی بھی کیا جلدی ہے چلے جانا پہلے ہمیں تماشا دکھاؤ حیران تو ہمیں ہونا چاہیے تمہارا تماشا دکھے لیکن حیران تم ہو رہے ہو چلو جلدی سے کوئی تماشا دکھاؤ امی اور مجھے بڑا مزا آئے گا چلو تماشا دکھاؤ تماشا 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 میرے پیچھے کیوں پڑا ہے تماشا دکھاؤ تماشا نہیں آتا تماشا ہے تمہیں تماشا نہیں آتا تمہیں تو مسکرہ نہیں تماشا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تماشا دیتا ہے اور تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے کسی کام کے نہیں ہو تم بلہ 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 بی بی چھا گئی گریبی تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ سے کسی مسکری کے تھیلے میں جھاکنا جاتا تھا تمہارے تھیلے میں کیا ہے کچھ گئی ہے وہ ضروری سامان ہے وہ تماشا دکھاتے نا اس کا سامان ہے کلونے ہوں گے آرے وہاں میں دیکھنے جاتا ہوں زی بلہ بی بی چھا گئی گری بی جنو 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 موسیقی 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 چاہہو چاہہ چاہہ امی آپ yim مجEh مجھото بیرے مجھ greasy مجھ مجھ خلونوں میں چابی بھرنے کے بار کچھ سمیں میں یہ خلونے پھٹ جائیں گے اب کچھ ہی لمبوں میں یہ بندر پھٹ جائے گا مجھے ہر حال میں اس خلونے کو اندر لے جانا ہوگا زیاناvens کیس �ا pri روانے میں اپنے پہ کچھ سمیں گے مجھے تو مجھے تو مجھے تو میี้ گا تو میmart باندر اب کچھ ہی لمحوں میں یہ بندر پھٹ جائے گا مجھے ہر حال میں اس کھلونے کو اندر لے جانا ہوگا میرا بندروں مجھے دو امیر سے کہیے نا یہ مجھے میرا بندروں دے بھائی جان دے دیجئے نا میرے دکھا ہوت کی اندھی ہے بھٹائے گا کہاں چلے مجھے جانے تو ضرور نہیں جاؤ نہیں چاہی نہیں جاؤ گے خدا کرے تم خود بندر بن جاؤ اب دیکھو میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا جاؤ بھگو یہاں سے نہیں بھگو یہاں سے امی بندروں نہیں دیا چلو سپاہیوں کے پاس چلتے ہیں آجا کیا ہوا کھڑے کیوں چلو سپاہیوں کے پاس چلتے ہیں بھٹائے تم میں سے نہیں مانو گے چلو چلو کچھ تو گڑ پڑے یہ تو یہ مجھے اس طرح دھوکہ دے کے بھاگتا نہیں خبید کام چھوڑ کے یہاں سیر کر رہے ہو نہیں گلو میں نے نا ابھی ابھی ایک آدمی کو دیکھا وہ پتہ نہیں پتر کو دیکھ کر اپنی انگلی میں کچھ گرنا تھا اچھا ٹھیک ہے میں نا تمہارے نام کے آگے ایک اور لکیر کھیچ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک لکیر اور اس کے بعد تم اس نوکری سے ہمیشہ کھل گے باہر کین گلو وہ آدمی کھیچو تیسری لکیر کھیچو نہیں گلو میں جا رہا ہوں اپنی جگہ میں جو کام کرو بائی میرا بائی حضور معافی جاتا ہوں حضور میں نے ان باروت کے خلونوں کے ساتھ خدان کے اندر جانے کے تمام کوششیں کی لیکن اس بے وقوف ہاتھی کے پچے اور اس کی امی نے مجھے اندر جانے نہیں دیا حضور تم نے اس پچے کے ہاتھ میں اس کھولاؤنے کو لگنے کیوں دیا کھڑے کھڑے موگ کیا دیکھ رہا ہمارا جاؤ جان سے تم اور شمس خدان کے اندر جاؤ گے جب تک ہم یہاں لوگوں کو خدان سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے جی حضور یاد رہے ایک بھی کھلونا بچنا نہیں چاہیے باروت کا جی حضور ضرور ایسا ہی ہوگا حضور ایسا ہی ہوگا ضرور ضرب 콱 ایسا tread ایسا ایسا میں نے کھایا امی آپ کو میری قسم ایک نیوالا ایک نیوالا مجھے چلائے جارے خود تو کھا آپ کے سامنے میں میں نے کتنا کھایا اچھا یہ لیجے آپ کے لیے ایک نیوالے کا پیار تو بھائی کے حصے بنتا ہے ہاں ہاں جنو کیوں نہیں اب اسی پیار کے خاتر جاؤ اور کھانا لکھا رہا ہو امی دیکھا آپ نے کیسے اپنے چھوٹے سے موٹے سے پیارے سے بھائی پہ حکم چلاتا ہے اچھا تو جنو کو کیوں پریشان کرتا رہتا ہے تو اس کا بڑا بھائی ہے یا اس کا آقا ہے آقا اے کھانا یہ نہیں لائے گا تو لائے گا یہ لے ٹھیک ہے جنو بڑے بھائی کو تمہارا یہ پیار یاد رہے گا آقا میرے لیے پانچ روٹی اور تھوڑی سبزی الگ سے لیتے آنا یاد رہے گا جو حکم آقا کے بچے موسیقی الہدین امی لکھئے اب وہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں اے الہدین کو چھوٹ لگی ہوگی تو امی اب تو جہاں چھوٹ لگنی تھی لگ چکی اب تو بھائی کو بھی نہیں بتا کہ اس درد کا کوئی علاج نہیں مطلب وہاں دیکھئے موسیقی 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 عشنا جب موسیقی 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 اب آپ ہی بتائیے کہ میں اسے بچنے کیلئے کیا کروں گلے میں بکرے جیسے گھنٹی باندھو یہ تو لڑ رہے ہیں ان دونوں کو بس یہی آتا ہے یہ دونوں ایک دوسری کے دشمن ہے دشمن نہیں جینی کبھی کبھی تقرار میں بھی پیار ہوتا ہے تو اللہ دین کے ابوار میں بھی اسی طرح بہت لڑا کرتے تھے کمشاں ممیں پتہ تو چلے کہ سامنے سے کعلا چور آرہا ہے یہاں کھاڑی دے باغحش ہر بگرہا کعلا چور کھا چور کھا چور کھا چور کھا چور کھا چور کڑ اب ci کی تم ہمارا مطلب ہے کہ کیوں سے پیچھے پڑا رہتا ہے ہمارے جل سے کالا چور پیچھے پڑھا لے اپنے ایک نایاب ہیرے کی پیچھے نہیں اوہ اچھا اچھا آپ لوگ کھانا کھائیے ورنہ کھانا کھانے کا وقت ختم ہو جائے گا تو میرے ساتھ چلو مکچڑی تم نے میرا جنازہ نکالنے کا ٹھان لیا ہے ایسے غلطیاں کرنا تو خوبصورت لڑکیوں کی ادا ہوتی ہے تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو دات میں تعریف بھی کر رہا ہوں دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اگلی بار ان کے سامنے تمہارا جلوس نہ نکھے یا پھر ہم اگلی بار تمہیں کالا چور نہ بلائے تو یا تو تم ہم سے ٹکرانہ بن کر دو یا پھر اپنا نام بتا دو آہ تم سے ٹکرانہ تو میری کس وقت میں لکھا ہے اس لئے میں اپنا نام ہی بتا دیتا ہوں لیکنہ میرے نام بتانے کے بعد تمہیں بھی اپنا نام بتانا ہوگا بولا منزور منزور ارض کیا ہے ارشاد نہ جانے کتنی حسیناؤں نے دل میں مجھے چنا ہوگا نہ جانے کتنی حسیناؤں نے دل میں مجھے چنا ہوگا اب میں کیا کروں میرا نام ہی ہے الادین نام تو سنا ہوگا ہونے لگے آیا سرسلے واہ الادین نام تو سنا ہوگا یہ کیسا نام ہے جانتا ہوں اتنا خوبصورت نام ہے کہ تمہیں پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آجا خیر چھوڑا تمہیں نام بتا ہم تمہیں اپنا اسلی نام نہیں بتا سکتے کالیب چھوڑ آئے یہ پہلے لڑتے پھر ہستے پھر لڑتے پھر ہستے اس سمیں یہ لوگ ہس رہے ابھی دیکھنا لڑیں گے کیا ہوا اپنا نام بول گئی کیا نہیں اور تم تو سائت راریو جیسے تمہارا نام شہدادی یاسمین ہے نہیں نہیں سنا میرا نام بیٹا خوبصورت نام ہے سنا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارا نام سنا ہوتا اگر تمہارا نام شہد заб sich تو میں تم سے کبھی نہیں زکیتا چاہاں میں کتنے سنا سنا کرنا میں نے تمہارا نام کو فوجاتا کلام via ہمارا لڑا قرآنی، ظالمہ یا قاتلہ ایسا کچھ ہوگا میں کتنی بکواس کرتا ہوں نا تمہاری عادت بکواس کرنا چھوڑو کل کی بات ہے کل کی بات قرآنی اب یہ کونسا کانا ہے ہے تو نہیں لیکن ایک دن بنے گا ضرور موسیقی ای مراjou 握 PVowych میراڈ موسیقی جی ساتھ اوہ میرا مازوی جی استاد سارے مہربان قدردان ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا ہم سب کا دل بہلائیں گے جی استاد یا اپنا کارنامہ دکھا کے سب کو ہسائیں گے جی استاد اوہ میرا مازوی جی استاد میرے کو بات بتا کیا تُو اس موٹے کو دوڑا پائے گا معافی استاد اس گینڈے کو تو اس گلی کے کتے نہ دوڑا پائے ہم کیا دوڑا ہے ایک اور بات بتا جی استاد کیا تُو اس روتلے کو ہسا پائے گا استاد ہم میں اتنی ہمت کہا اس پر تو پوری دنیا ہس رہی ہے تو فیر بتا دوست مہربان قدردان کے سامنے تم کیا پیش کروگے وہ تو آپی کو پتا ہے استاد تو پھر تم وہی کروگے جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں سارے مزدوروں کے ساتھ شہدادی بھی یہی ہیں اکبر اور شمس کو خدان کے اندر جا کے بارونوں کے کھلونے لگانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا مچھر نے سارے لوگوں کو اپنی اور کھیچ لیا ہے تو میں کام کروں یہ کھلونے خدان کے اس طرف لگا دا اور میں یہ کھلونے خدان کے اس طرف لگا دیتا بارود ہاتھ میں دماغہ تو ضرور ہوگا چلو شو گرتا ہے اپنے موت کا کھے چلو난 چلو موسیقی 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 مجھے اندر جا کر کام کرنا چاہیے موسیقی 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 تم نے بھاگ کر یہ بتا دیا ہے کہ تم اس خدان میں کچھ برا کر رہے ہو چھپ چھپ باہر آجاو کہ تم اس سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے کہا باہر آجاو موسیقی 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 اکبر بارود کے خلاونہ لگا کر واپس آگیا لیکن یہ شمس موسیقی موسیقی موسیقی